بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہلِ بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب آج ہم آپ کی خدمت میں اردو مزاہ نگاری کے امام احمد شاہ بخاری پترس کا ایک مزاہیہ مضمون میں ایک میاں ہوں پیش کر رہے ہیں تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں میں ایک میاں ہوں متیو فرما بردار اپنی بیوی روشن آرہ کو اپنی زندگی کی ہر ایک بات سے آگاہ رکھنا اصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہا ہوں خدا میرا انجام بخیر کرے چنانچہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام آدات و خسائل سے واقف ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں روشن آرہ کو اتنے ہی برے لگتے ہیں میرے احباب کی جن اداوں نے مجھے مسہور کر رکھا ہے انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے باعث زلط سمجھتی ہیں آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہیں جن کا ذکر کسی معزز مجمع میں نہ کیا جا سکے کچھ اپنے ہنر کے طفیل اور کچھ خاکسار کی صحبت کے بدولت سب کے سب ہیں تو سفید پوش لیکن اس بات کو کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا مثلا مرزا صاحب ہی کو لے لیجئے اچھے خاصے بھلے آدمی ہیں محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر فائز ہیں لیکن شکل و صورت ایسی پاکیزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں جوہ وہ نہیں کھیلتے گلی ڈنڈے کا ان کو شوق نہیں جیب کترتے ہوئے کبھی وہ نہیں پکڑے گئے البتہ کبوتر پال رکھے ہیں انہی سے جو جی بہلاتے ہیں ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدماش جوہے میں قید ہو جائے تو اس کی ماں کے پاس ماتم پرسی تک کو چلی جاتی ہیں گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مرہم پٹی کرتی رہیں گی کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گھنٹوں آنسو بہاتی رہتی ہیں لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان میں مرزا صاحب کہا جاتا ہے وہ ہمارے گھر میں موے کبوتر باز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کبھی بھولے سے بھی میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کسی چیل کوئے گد شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں تو روشن آرہ کو فوراں خیال ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ بھی کبوتر باز بننے لگا ہے اس کے بعد مرزا صاحب کی شان میں ایک قصیدہ شروع ہو جاتا ہے بیچ میں میری جانب گریز کبھی لمبی بہر میں کبھی چھوٹی بہر میں ایک دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے مسمم ارادہ کر لیا کہ اس مرزا کمبخت کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دوں گا آخر گھر سب سے مقدم ہے بیوی کے اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے چنانچہ ہم عصے میں بھرے ہوئے مرزا صاحب کے گھر چلے گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہنے لگے اندر آ جاؤ ہم نے کہا نہیں آتے تم باہر آؤ خیر ہم اندر چلے گئے وہ بدن پر تیل مل کر ایک کبوتر کی چونچ موں میں لیے دھوپ میں بیٹھے تھے کہنے لگے بیٹھ جاؤ ہم نے کہا بیٹھیں گے نہیں لیکن آخر کار بیٹھ گئے معلوم ہوتا ہے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے کیونکہ مرزا دیکھتے ہی بولے کیوں بھئی خیر باشد میں نے کہا کچھ نہیں کہنے لگے اس وقت کیسے آنا ہوا اب میرے دل میں فکریں کھولنے شروع ہو گئے پہلے ارادہ کیا کہ ایک دم ہی سب کچھ کہہ ڈالوں اور چل دوں پھر سوچا کہ مزاق سمجھے گا اس دنے کسی ڈھنک سے بات شروع کرتا ہوں لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے کیا کہیں آخر ہم نے کہا مرزا بھئی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ سنتے ہی مرزا صاحب نے چین سے لے کر امریکہ تک کے تمام کبوتروں کو ایک ایک کر کے گنوانا شروع کر دیا اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے مطالق گل افشانی کرتے رہے اور پھر محض مہنگائی پر تقریر کرنے لگے اس دن تو ہم یوں ہی چلے آئے لیکن ابھی کھٹ پٹ کا ارادہ دل میں باقی تھا خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شام کو گھر میں ہماری صلاح ہو گئی ہم نے کہا چلو اب مرزا کے ساتھ بگاڑنے سے کیا حاصل چنانچہ دوسرے دن مرزا سے بھی صلاح صفائی ہو گئی لیکن میری زندگی تلخ کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کار آمد ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت اور صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم میں ہر وقت کسی نہ کسی دوست کی آدات قبیہ کی جھلک ضرور نظر آتی رہتی ہے یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی شخصی صیرت بلکل ہی ناپید ہو چکی ہے شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی دس بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے اب کتنے بجے اٹھتے ہیں اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح کے سات بجے کرا دیا جاتا ہے اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کوتا ہی کریں تو فوراں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے ایک دن صبح صبح ہم نہا رہے تھے سردی کا موسم ہاتھ پاؤں کامپ رہے تھے سابن سر پر ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پور اسرار جذبے کے ماتحد غسل خانے میں علاپنا شروع کر دیا اور پھر گانے لگے تو ری چھلبل ہے نیاری اس کو ہماری انتہائی بدمزاقی سمجھا گیا اور اس بدمزاقی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈک جی کو ٹھہرایا گیا لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھالی ہے تین چار دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرہ نے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرہ صرف دو دفعہ میکے گئی ہیں اور پھر اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا کہنے لگی تو پھر میں ڈیڑھ بجے کی گاڑی میں چلی جاؤں میں نے کہا تو اور کیا وہ جھٹ تیاری میں مشہول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کر دیئے یعنی اب بے شک دوست آئیں بے شک ادھم مچائیں میں بے شک گاؤں بے شک جب چاہوں اٹھوں بے شک تھییٹر جاؤں میں نے کہا روشن آرہ جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی اور ساتھ سٹیشن پر گیا جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط روز لکھتے رہیے گا میں نے کہا ہر روز لکھوں گا اور تم بھی پھر بولی کھانا وقت پہ کھا لیا کیجئے گا اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال علماری کے نچلے کھانے میں پڑے ہیں اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے میرا دل بھی بیتاب ہونے لگا اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہود پلیٹ فارم پر کھڑا رہا آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورک پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا ایک اخبار خریدا تہہ کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کیا پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا اب جہاں چاہوں جاؤں چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن ہی پر ٹہلتا رہوں دل چاہتا تھا قلابازیاں کھاؤں کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے تو گو وہاں کی شان و شوقت سے متاثر تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا سگرٹ سلگا لیا تانگے سیٹ پر پھیلا دی اور کلب کو روانہ ہوا رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا تانگہ موڑ کر گھر کی طرف پلٹا باہر ہی سے نوکر کو آواز دی امجد جی حضور دیکھو حجام کو جا کے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آئے جی بہت اچھا گیارہ بجے سن لیا نا کہیں روز کی طرح پھر صبح چھے بجے ہی وارد نہ ہو جائے جی بہت اچھا حضور اور اگر گیارہ بجے سے پہلے آئے تو تم اسے دھکے دے کر باہر نکال دینا اس کے بعد میں کلب پہنچا آج تک کبھی دن کے دو بجے کلب نہ گیا تھا اندر داخل ہوا تو سنسان آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا سب کمرے دیکھ ڈالے بلیرڈ کا کمرہ خالی شترنج کا کمرہ خالی تاش کا کمرہ خالی صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھوڑیاں تیز کر رہا تھا اس سے پوچھا کیوں بے آج کوئی آیا نہیں کہنے لگا حضور آپ جانتے ہیں اس وقت پھلا کون آتا ہے بہت مایوس ہوا باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں اور کچھ نہ سوجھا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے دفتر پہنچا دیکھ کر بہت حیران ہوئے میں نے سب حال بیان کیا تو کہنے لگے تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے بس ابھی بھکتا کہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور شام کا کیا پروگرام ہے میں نے کہا تھیئیٹر کہنے لگے بس ٹھیک ہے تم باہر بٹو میں ابھی آیا باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی چار بجنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا پھر سے پڑھنا شروع کر دیا سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو بھی دوبارہ پڑھ ڈالا آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جماہیاں لینے لگا جماہی پہ جماہی جماہی پہ جماہی حتیٰ کہ جبدوں میں درد ہونے لگا اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیا لیکن اس سمل سے بھی تھک گیا پھر میز پر تبلے کی گتیں بجاتا رہا پھر تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا ابھی یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا مردود کہیں کا سارا دن میرا ضائع کر دیا وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے شام بڑے لت میں کٹی کھانا کلب میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھییٹر گئے رات کے ڈھائی بجے گھر لوٹے تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہرے مار رہی تھی گھڑی کو دیکھا تو پونے گیارہ بجے تھے ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگرٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگنے لگا گیارہ بجے امجد کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا حضور حجام آیا ہے ہم نے کہا یہیں بلالاؤں یہ عیش مدت بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوالے اتمنان سے اٹھے اور نہاد ہو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے چلتے وقت علماری سے رمال نکالا تو خدا جانے کیا خیال دل میں آیا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سودائیوں کی طرح اس رمال کو دیکھتا رہا علماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سردئی رنگ کا ایک ریشمی دوپٹہ نظر آیا باہر نکالا ہلکی ہلکی اتر کی خوشبو آ رہی تھی بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیرتا رہا دل بھر آیا گھر سونا معلوم ہونے لگا بہتیرہ اپنے آپ کو سنبھالا لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے آنسووں کا گرنا تھا کہ بیتاب ہو گیا اور سچ مچ رونے لگا سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے لیکن نہ معلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بے قرار ہوتا چلا گیا آخر نہ رہا گیا باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں تم فوراں واپس آ جاؤ تار دینے کے بعد دل کو کچھ اتمنان ہوا یقین تھا کہ روشن آرہ اب جس قدر جلد ہو سکے گا آ جائے گی اس سے کچھ دھارس بند گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مکان پر تاش کا مارکہ گرم ہونا تھا وہاں پہنچے تو معلوم ہوا تاکہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس لئے تجویز یہ ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو ہمارا مکان تو خالی تھا ہی سب یار لوگ وہیں جمع ہو گئے امجد سے کہہ دیا گیا تھا کہ حکے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں اور پان اس طرح متواتر پہنچتے رہے کہ بس تانتا لگ جائے اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شروع شروع میں تو تاش باقاعدہ اور بازابطہ ہوتا رہا جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے قواعد و زوابط کے مطابق اور مطانت و سنجیدگی کے ساتھ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد کچھ خوشتبئی شروع ہوئی یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیئے اب حالت یہ تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا پتہ اڑا نہیں اور ساتھ ہی کہکہے پر کہکہے اڑنے لگے تین گھنٹے کے بعد حالت یہ تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا ہے کوئی فرش پر بازو ٹے کے بجا رہا ہے کوئی تھیئیٹر کا ایک آدھ مذاقیہ فکرہ لاکھوں دفعہ دہرا رہا ہے لیکن تاش برابر ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد دھول دھپا شروع ہوا ان خوشفیلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے دوسرا وزیر تیسرا کوتوال اور جو سب سے ہار جاتا ہے وہ چور سب نے کہا واہ واہ کیا بات ہے ایک بولا پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آ جائے گی دوسرے نے کہا اور نہیں تو کیا بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے سلطنتوں کے معاملے ہیں سلطنتوں کے کھیل شروع ہوا بدقسمتی سے ہم چور بن گئے ترہا ترہا کی سزائیں تجویز ہونے لگیں کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جائیے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لائیے کوئی کہے نہیں حضور سب کے پاؤں پڑیے اور ہر ایک سے دو دو چانٹے کھائیے دوسرے نے کہا نہیں صاحب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ہمارے سامنے ناچیے آخر میں بادشاہ سلامت بولے ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوکتار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے اور یہ اس حالت میں جا کر اندر سے حکے کی چلم بھر کر لائے سب نے کہا کیا دماغ پایا ہے حضور نے کیا سزا تجویز کی ہے ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے ہم نے کہا تو کیا ہوا آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آ جائے گی نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا ہس ہس کر وہ بےہودہ سی ٹوپی پہنی ایک شانے استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر بابرچی خانے کو چل دئیے اور ہمارے پیچھے کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا سہن میں پہنچے ہی تھے کہ گھر کا باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برکہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی مو سے برکہ الٹا تو روشن آرہ دم خشک ہو گیا بدن پر ایک لرزہ ستاری ہو گیا زبان بند ہو گئی سامنے وہ روشن آرہ جس کو میں نے تار دے کر خود بلوایا تھا کہ تم فوراں آ جاؤ میں بہت اداس ہوں اور اپنی یہ حالت کہ مو پر سیاہی ملی ہوئی ہے سر پر لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں اور مردانے سے تہکہوں کا شور برابر آ رہا ہے روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا روشن آرہ کچھ دیر تک چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی لیکن میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا کہنے لگی اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں بزاتے خود از حد شریف واقع ہوا ہوں جہاں تک میں ہوں مجھ سے بہتر میاں دنیا میں پیدا نہیں ہوا میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا بھی یہی ایمان ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے اس لیے میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے یا حجام کے اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کروں گا خط ہے جی دے جاؤ اور چلے جاؤ نہ خن تراش دو بھاگ جاؤ بس اس سے زیادہ کلام کسی سے نہیں کروں گا بس آپ دیکھئے تو سہی